السلام علیکم بیوئرز میں ہوں امار اور آج ہمارا پہلا وی لاغ ہوگا ہمارے دیکسپلور جینل کا on the independence day میری طرف سے سب کو بہت بہت ازادی مبارک اور I'm heading towards my best friend Zain انشاءاللہ میں آپ کی اس کے ساتھ ملاقات کرواتا ہوں اور پھر بہت ساری باتیں کریں گے ریگارڈنگ ازادی کیسے سیلیبریشنز ہونی چاہیے کیا پاکستان کا مقصد ہے اور کیا ہم لوگ ایزار لے مین کومن مین سمجھتے ہیں کہ بہت چیزیں ہماری ٹھیک ہونے والی اور بہت کچھ ہم لوگ ہیں سیلیبریشنز نو ڈاؤٹ ہماری بہت بڑی نعمت ہے اور جیسے کہ میں آپ کو ابھی کے ابھی اپنے فرینڈ سے ملواؤں گا اور Zain ابھی مجھے جوائن کرنے لگا ازادی مبارک بھئی آپ کو آپ سب کو ازادی مبارک میری طرف سے پورے پاکستان کو ازادی مبارک سب کو سب کو ازادی مبارک لو جی آج بہت ساری باتیں کریں گے انشاءاللہ کٹھے اور کچھ اچیومنٹس جو میں نے آپ کو ڈسکس کی ہے کہ پاکستان کی اچیومنٹس اور پاکستان سے بہت ساری باتیں ہم نے کرنی ہے جو کہ چینجز ہمیں راستے میں جاتے ہوئے یہ ایک لیوائز کی طرف سے ہمیں ذاتی سیل آفر ہو رہی ہے جو 73% آف ہمیں دے رہی ہے انٹائر سٹاک پہ تو ابھی ہم چینجوان روڈ پہ ہیں اب ہم سوسا روڈ کی طرف پہ جائیں گے دوس کے گار اس سے پہلے ہم نے ری فیولنگ کروانی ہے اس سے پہلے ہم ری فیولنگ کرتے ہوئے جائیں گے کیونکہ گاڑی میں آلماس پٹرول ایمٹی بے ہے ٹھیک ہے اس کو ہم پھول کروائیں گے اور پھر ہم دوس کے دوس کے دور جائیں گے موسیقی 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 اس کو سال کیا ہم لوگوں نے تو اب باپس روا دماغ ہوا ہم لوگ عمر کی طرف اچھا بھی بات جونسی ہو رہی تھی بات ہو رہی تھی کہ پاکستانی پروڈکٹ دیکھیں ازادی کے اوپر میرا ویلوگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ازادی کا اصل مطلب ہمیں پتانا چاہیے اب بھی ہم لوگ اکانومی کرائیسی سے گزر رہے ہیں بہت زیادہ دار اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی پروڈکٹس پر رلائے نہیں کر رہے ہیں ہم نے اگر ایک سابن بھی لینا ہے ایک سوپ بھی یوز کرنا ہے تو ہم لوگ شعب سے اپنی پروڈکٹس پاکستانی پروڈکٹس نو ڈاؤٹ ہمیں وہاں یہاں پہ کچھ کوالٹی کا ایشو آ رہا ہے لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی پروڈکٹس لیتے ہیں تو سیمیٹی فائی پرسنٹ اس کا ریونیو تو باہر چلا جاتا ہے اور پیچھے ملک کو کیا بچتا ہے تھرٹی پرسنٹ پاکستانی پروڈکٹس کے اندر آپ کو سیمیٹی کیا نائنٹی پرسنٹ پروڈکٹ جو انسی ہے اب یہ سامنے آپ ازادی مناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ فرق ہے پاکستانی پروڈکٹس میں اور باہر کے پروڈکٹس میں یہ آپ پاکستانی پروڈکٹس دیکھ سکتے ہیں کتنا خراب طریقے سے چلتا جا رہا ہے اچھا تو اگر ہم پاکستانی پروڈکٹ لیتے ہیں تو اس کا نائنٹی پرسنٹ ریونیو ہی جو انسا ہے جتنا بھی کٹھا ہوگا وہ ملک کے اندر ہی رہ جائے گا تو ازادی کا مقصد خالی ایک ازاد ملک حاصل کرنا نہیں تھا اس ملک کو چلانا بھی ہے اور چلانے کے اندر خالی ہم لوگ حکومت کو نہیں کہیں گے حکومت نے تو بہت سارے کاموں میں وہی کام کرنے ہیں جو کہ ہم لوگ ہی کر رہے ہوں گے اب حکومت تو نہیں کہتی کہ میں نے اگر سابن لینا تو میں نے باہر کے ملکہ ہی لینا ہے میری ڈیمانڈ جائے گی تو باہر سے آئے گا نا پاکستانی پروڈکٹ کو پرموٹ کرو نمبر ون ازادی کا گول ہی ہے ہمارا کہ بہت ساری چیزوں کو اگلے سال کے لیے ہم لوگوں کو چینج کرنا ہوگا نمبر ون پرموٹ یور پروڈکٹ کپڑا مارا جاتا ہے بھائر پوری دنیا پسند کرتی ہے اسی طرح دوسری پروڈکٹ کو بھی ہمیں اسی طرح پرموٹ کرنا ہوگا اس کی قوالیٹی کو انحانس کروانا ہوگا سپورٹ کر رہے ہیں اپنے یہاں کے لوکل انویسٹر ڈاکٹر عمر کے گھر اب ہم آگے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں وہ گیٹ کھولیا ہے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب آگے ہیں ڈاکٹر صاحب باہر چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے باہر ملاقات کرتے ہیں سر آپ کو بہت بہت ازادی مبارک ہو ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے سر ٹھیک 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 ڈاکٹر صاحب سر آپ آئے اندر نہیں سر ہم بس اسی طرح ہیں ہم باہر چلیں گے اب کمیں پھیریں گے تھوڑا سا کچھ اور دوستوں سے ملیں گے جیسے کہ یہاں پر ڈاکٹر صاحب یہ ازادی مبارک ہو رہی ہے سب کو ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے ازادی کے بارے میں ملک ہمیں ملا پہلی بات ہوگی آپ سب کو مبارک ہو جشنی ازادی سیکنڈ لئے یہ ہے کہ ملک نے ہمیں بہت کچھ دی ہے پاکستان نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے کیا بات اللہ تو لوگ اب ہم لوگ جا رہے ہیں کہاں کو ایکسپرس وے کی طرف جا رہے ہیں جی ایکسپرس وے کی طرف اب یہاں پر جی انڈر پاس جونس ہے کسنے سال ہو گئے اس کو پنتے ہیں ہو گی گئے تو تین سال تو ہو گئے دو سال سے پہ شہر میں ہیں بھی اس کو دید رہا ہوں ہمارا اصل میں مقصد کیا ہے اویرنیس کو یہاں پر اب دیکھیں پاکستان کی کیا انڈینئرز بہت زیادہ مطلب کالیبر ان کا ڈاؤن ہے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اگر یہ یو اے ای وغیرہ کو سٹینڈ کر سکتے ہیں پاکستان کی انڈینئرز پاکستان کے پائلٹ جا کر جو انسا ہے ایمریٹس اے لائن کو دنیا کی سب سے نمبروان اے لائن بنا سکتے ہیں پاکستان کے بابڈا کے جو اتنے بھی الیکٹرکل انڈینئرز ہیں وہ ڈیوہ دبائی الیکٹرک و وارٹر سانیزیشن کمپنی جو انسی ہے اس کو چلا سکتے ہیں تو یہ کام بھی یہ کر سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ آتیہ ہے صرف اسے پریورٹیز اب یہاں پر ہم ازاد ہو گئے ازاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زمداریوں سے بھی ازاد انگریج جب یہاں آیا تھا تو اس نے سب سے پہلے آ کر اپنی کلونیز کے اندر ایک چیز بنائی تھی جہاں پر اس کی سیٹلمنٹ ہوتی تھی وہاں پر وہ ایک چیز سب سے پہلے بناتا تھا وہ تھی گھڑی کلاک ٹاور پیسلا باز شہر میں ہم لوگ رہے ہیں ہم سب واقف ہیں گھنٹا گھر سے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کلاک ٹاور اسی طرح شیخوپورا میں بھی ایک ہیں اور بہت سارے اور مختلف علاقے ہیں جہاں جہاں پر انڈیا میں چلے جائے گوہا میں ہے جہاں پر بھی آپ جہاں پر دیکھیں کہ انگریزوں کی جو بنائی وی بیلڈنگ ہیں وہاں پر ایک گھڑی آپ کو ضرور نظر آئی کیوں وہ وقت کی قدر کرتے ہیں اب ہم لوگ کیا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ایک چیز آگئی ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہو جائے گا تو یہ جب ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہو جائے گا تو اس طرح کے بڑے پروڈیکٹ بھی لٹکے ہی رہتے ہیں کیوں کہ ہم نے کہہ دیا ہو جائے گا آج نہیں تو کل ہو جائے گا آج کیوں نہیں ہوگا تو یہ چیزیں جو انسی ہیں یہ ملک کو پیچھے لے کے جاتے ہیں اب یہاں پر میں ازادی کے لئے جو میں یہاں پر سے لوگ گانے لگائے ہیں جو لوگ کے ہیں پیٹری آرٹیزم ہیں میں ہلڑ بازی کرنا شروع کر دوں اور بہت کچھ مرسیکل کا سلنسن نکال کے چلانا شروع کر دوں مرات کے ٹائم تو اس سے مجھے کیا ملے گا ملکوں کے ترقی میں تھی الٹا نوائز بولوشن ہی ہوگی نا جن چیزوں پر فوکس کرنا وہ ہم کرتے ہیں بس میری تو یہی دعا ہے کہ ہم اپنی جونسی جتنی بھی برائیٹیز ہیں جو ہمیں ٹاسک دیئے گئے ہیں ہم اس کو کمپلیٹ کریں یہ نیتوں پر مراتے ہوں کنار روڈ جونسی ہے ذہن یہاں پر یاد ہوگا تمہیں بچپن ہم لوگوں نے دیکھا تو ہر طرف درخت ہی درخت ہوا بلکل ایسی ہی تھا ہر طرف درخت کوئی گھار تھا کچھ نہیں سنسان یہ ایریا تھا بلکل ایسی اور مطلب اتنا زیادہ یہاں پر گرینری ہونے کی وجہ سے موسم جو سا تھا فیصلہ باگ کا اس ایریا کے اندر بڑا اچھا ہوتا تھا پیکنک منانے ہم لوگ گٹ والے آیا کرتے تھے بلکل ٹھیک ہے نا کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ایک کلیدہ ہوتا تھا ایریا انسان شہر سے ہٹ کرے نوائز کلوشن نہیں تھا ایسی انسان تھا بھی شک لیکن نوائز کلوشن نہ ہونے کی وجہ سے اور باقی ذہن ہی سکون ہوتا تھا لوگ ایسی آگے اپنا انجوائے کرتے تھے ویکن انجوائے کرتے ہوتے تھے آگے پارکز میں جاتے درخت کٹ کار دیا ہم لوگوں نے مطلب ہاری پرائیٹیز ڈیفرینٹ ہو گئی نا؟ آج پاکستان جونس ہے سب سے زیادہ فلڈز کو فیس کر رہا ہے کیوں کہا رہا ہے؟ اسی وجہ سے جہاں پر جس کا دل کرتا ہے اپنی مرضی کرنا شروع کر دیتا ہے کسی کے گھر کے بعد درخت تا جی کیوں لگاوا ہے؟ یہ میرے گھر کے بعد کیوں لگاوا ہے؟ اس کو کار دیا آپ نے روڈ ایکسٹینڈ کی ہے آپ نے سارے کے سارے درخت کار دی ہے ٹھیک ہے آج سے پانچ چھ سال پہلے جب یہ روڈ بنی تھی سارے اس سائیڈ کے درخت کار دی ہے اس کے علاوہ اس کے آلٹینیٹی میں کہاں پہ لگائیں کہیں پر بھی نہیں لگائیں آپ اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پا رہا ہے؟ ہم سب کو بھگتنا پا رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ گرمی بود ہو گئی ہے اس ایریہ کے اندر ہم لوگوں نے چار سال یہاں پر یونیورسٹی کی ہے ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس ایریہ کے اندر گرمی بھڑتے ہوئے دیکھا ہے محسوس کی مجھے نا زین بھائی میسیج آیا ہے کہہ رہا تھا یہ دوستی ہے اس نے سٹیٹس لگائے سے اور اس نے کہا تھا جی کہ اس کی طرف سے جی تمام اہلِ بطن کو ازادی مبارک لیکن اس نے کیٹیگرائز کیا ہے ان سب کو تو مجھے مصرع نہیں کیا کہ اس کو میں شامل کرنا جاتا ہوں اور اس کے میسیج کو میں سب تک پیلانا جاتا ہوں اب وہ ازادی مبارک ہیں کن لوگوں کو کہہ رہا ہے؟ نہیں جی ازادی مبارک اس کی طرف سے ان تمام دیسی دوائیوں میں سٹیروائٹس استعمال کرنے والے حکیموں کو اس نے ازادی مبارک کہی ہے اور اس نے صرف ایک ٹانکہ لگا کر پوری وائرنگ کے پیسے لینے والے لیکٹیشنز کو بھی اس نے ازادی مبارک کہی ہے بھئی کیا بات ہے یہ شخص تو کافی مطلب ریسرچ کرنے والا آدمی ہے دو نمبر بوتلیں بیچ کر رحمت کی بارش مانگنے والی عوام کو جشنزادی مبارک اس نے کہی ہے یہ کا آپ بتا رکھتے ہیں دو نمبر بوتلیں کونسی دو نمبر بوتلیں بسیکلی دونوں قسم کی بوتلیں دو نمبر میں جیسے کہ آپ کو کوک کی بوتل آپ کو بہت سارے پلانٹس میں فیک کوپ پینٹا سپرائٹ دوسری بوتل کی بات نہیں ہو نہیں نہیں وہ نہیں ہے کلکل بھی کیونکہ وہ تو عام جونسی پوری نہیں کروا اچھا جی تازہ حلیم میں مردہ مرگی کا گوش ڈالنے والی عوام کو جشن ازادی مبارک بھئی کیا بات ہے میری طرف سے شواروے میں مردہ مرگی ڈالنے والوں کا بھی ازادی مبارک بھی جتنے بھی مردہ مرگی ڈالنے والے لوگ ہم سب کو ہماری طرف سے ازادی مبارک اب ہم بھی اپنی طرف سے ڈالیں گے اچھا جی تھوڑا تھوڑا ملک شیک اور زیادہ برف ڈالنے والے جوس کارنر مالکان کو بھی ازادی مبارک ایسے ہی ہے زیادہ برف ڈال کے تھوڑا سا لیمون سوٹا بنانے والے کو بھی ازادی مبارک اچھا جی جان بچانے والی دوائیوں میں بھی دو نمبری کرنے والی کمپنیوں کو ازادی مبارک بھی اچھا جی پڑے مافیاں ان سب کو ازادی مبارک دونوں ہاتھوں سے ازادی مبارک اور آگے آگے صاف تازہ پھل رکھ کر تیچھے خراب پھل ڈال کر ان تمام پھل فروشوں کو ازادی مبارک یہ صاحب کی طرف سے ہے اور سب سے جو لاسٹ مینا میرا فیوریٹ ہے وہ کون سا ہے بھئی یہ ہو سکتا ہے کہ بماری کا بہان نہ کر کے کام سے چھٹی لینے والوں کو ازادی مبارک یہ تو کیا بات ہے اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں ابھی میں ان تھی قوموں کے اوپر میں دو دن پہلے دیکھ رہا تھا لیکن تُو نے بیماری کا نام لیا تو بالکل اس سے ریلیٹڈ ہی ہے جس سے رہا ہے حسب دال میں مریض کی دمات داری پر جا کر چاہے پانی نہ پوچھنے پر نراز ہونے والی عوام کو ازادی مبارک چیتہ ثابت ہوئی ایک پوسٹ کرونا کے مریض کو دیکھنے کیا تو انہوں نے اس کا وینڈیلیٹر کا سوچ نکال گیا اپنے لئے پولر آن کال لیا مریض ہاں پہ جان بارک یہ ہماری عوام کے اندر ایک بہت بڑا ایک ایلیمنٹ باہر جاتا ہے میں والا اور شکایت شکووں والا کہ جی ایک شخص ہے نا رشتہ داریوں میں تو اس بچارے کو وہ مر بھی رہا ہو نا تو اس بچارے کو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ مر رہا ہے اس بچارے کے مرنے کے طرح بھی چار پانچ اس کے نقص اور اس کی جو ان کے ساتھ بہیوئر ہے نا کہ وہ مردے نہیں بھی پانی نہیں پوچھی کہتا نہیں ہے پنجابی میں مردہ بھی پانی نہیں پوچھتا تو یہ اس طرح کی امام کی نیچر ہماری پائی جاتی ہے یہاں پر ایکسپریس وے کتنی ساتھ سکتا ہے اچھے پروجیکٹ ہیں اس بھی گورمنٹ کے بھی کچھ یہ کافی اچھا تھا کہ شہر وہ ڈیریکٹلی لنک دروانہ موٹر میں کے ساتھ یار بات یہ ہے کہ صفائی تمہارے ساتھ نے یہاں پڑی اس کو ساف رکھنا کہ اس نے ہم نے رکھنا اب آپ کے نورڈن ایری آز اتنے کے زبردہ ستینہ وہاں پر آپ کے کتنے بھی ٹورسٹ گئے ہیں ان سب نے تعریف کیا صرف ایک چیز جو کہ جن کو سب نے ہائلائٹ کیا وہ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اوپو جاتے ہو لیکن پلیز اپنی بلونگنگز نہ وہاں پر چھوڑ کر آیا میں ایک ایسے ہی ایک ٹریول پیج دیکھ رہا تھا تو اس کے اوپر وہاں پر اس نے بڑا اچھا مینچن کیا ہوا تھا وہ ایک لیڈی تیمز کا مجھے نام بھول جا اس نے کہا تھا کہ پلیز آپ کے لیڈی تھی آپ کے لیڈی تھی اور یہ ایک لکت ہے ہمارے پاکستان کے جتنی خوبصورتی اللہ اللہ نے دی رہی ہے اس کو پرزیر بھی ہم لوگوں نہیں کرنا یہاں ایک بات ہے بڑی حیرانکی کی ہے کہ کوئی لیڈی تھی اور آپ اس کا نام بھول گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے یا نہیں اسے سکپ کر جاتا ہے انسان لیڈی ہے اب لیڈی کی ہے اس کا نام نہیں اس کا سکپ ہو سکتا ہے ان سے ہو گیا یہ تو حیرانگی کی بات تھی میرے لیے دو آج کی شاکنگ باتیں تھی ایک بہت ایک 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 بات کیا لیڈی کا نام ہو گئے بس یار یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اچھا تو ایک چیز جو کہ میں کہنا چاہوں گا یار وہ ہے ایماندار یہ ابھی ہم لوگوں نے باتیں شیئر کی نا کہ وہ سٹولم صاحب نے سب کو ازادی مبارک جو کہ بہت زیادہ ملاوٹ کرتے ہیں اب ملاوٹ سے زیادہ ہے دودھ دیکھ لو ادھر ہمارا لیڈر کہتا ہے جی کہ ہم لوگوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہے جی اور سٹنٹڈ گروتھ کا مطلب کہ ہمارے بچے جو ان سے ہیں ان کے قادر چھوٹے رہ گئے ہیں ٹھیک ہے نا اور جبکہ ہمارے پہلے لوگ جو ہوتے تھے ہم اپنے انسیسٹرز کو دیکھیں بہت زیادہ کو ان کے ماشادہ چھوٹ کھاتا ہے تو یہ سارا دودھ کی ملاوٹ ہے دودھ میں ملاوٹ کی نا کیا کرتے ہیں خالص دودھ جو ان سے ہے وہ آپ کا جناب مہنگ ہے ایک سو دسر پہ لیٹر یا کلوں کے ساب سے بیچتے ہیں یہ سامنے ہیں ابھی آفر صاحب نے ان سے بھی کھایا اور کھا کے انہوں نے چلی عوام کو دکھایا خاص طور پہ پیچھے والا کو کہ میں نے چلی کھا کر پھینکی اور سائٹ پہ پھینکی یہ ہی ہے نا تو میری بات اب ٹوٹلی چینج ہو گئی اسی طرح مکڈاللز اکثر آپ لوگ جب ڈرائیو سرو کے پاس گزر رہے ہونا تو وہاں پر ماشاء اللہ ہماری عوام دوسرے کو دکھاتی ہے کہ میں نے مکڈاللز کی فلانا ڈیل لئی ہے دوسرے کے پیچھے گاڑی لگا کہ آپ چیک کرنا ہے اگر نہ آپ کے سامنے مکڈاللز پھینک دے تو مجھے آپ جو کہیں گے کہ میں شک ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بیگ خالی ہوتا ہے یا کوئی اسے باتا وہ خالی پھینکتے ہیں خالی ہے خالی بیگ ہوتا ہے خالی ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے عوام کو دکھانا ہے بھائی کہ ہم نے کھایا پیا اور گاڑی سے باہر پھینک دیا گاڑی صاف نہیں گاڑی صاف رکھنی ہے کیوں گاڑی میری پروپٹی ہے اور میں نے اس کیوں گندہ نہیں کرنا مطلب یہ نہیں اتنی زیمت نہیں کرنی کہ وہی بیگ جو مکڈاللز والوں نے اتنا اچھا پروپر وے سے ڈیزائن کیا ہوئے ہے کہ آپ کا سارا کھایا اس کے اندر آسکتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ریپنگ کو بند کرو رول کرو اور رول کر کے رکھ لو آپ کو وہ دو دن بھی پڑھا رہا ہے شکایت نہیں دے گا کیونکہ انہوں نے بیگ جی اس طرح ڈیزائن کی ہوتا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرز کے لیکن نہیں آپ نے گھر جا کر نہیں اس کو کہنا میں بین میں ڈالنا یا کسی بین میں ڈالنا آپ نے سڑک کے اوپر بے پھینکنا ہے اور پھر کراچی کی عوام یا لاہور کی عوام جی بزدار کو بول رہی ہے کراچی کی عوام جی وہ ان کے چیف منسٹر کو بول رہی ہے کہ جی نالوں کی صفائی نہیں کرتے آپ لوگ ٹھیک ہے جپان کے اندر آپ لوگوں کے جتنے سکول ہے وہاں پر سویپرز نہیں ہوتے ایون ہم لوگ بھی لسال سکول سے پڑھے تھے تو ہمارے دور کے اندر ہمارا ایک وہ کیا ہوتا تھا ایک ٹائن ٹیبل سیٹ تھا کہ جب ہم لوگ بریک ٹائم کے بعد سارے ریپرز اٹھایا کرتے تھے ایسی ہی ہے نا سلیکٹریس ٹوڈنٹس کا وہ ریپر اٹھانے کو کہتے ہوتے تھے کہتے ہوتے تھے وہ ڈیوٹیز لگتی ہوتے راسترز ہوتے تھے اس کے پورے ڈیوٹی راستر تو اسی طرح میں ترقی ہوتی ہے نا یہاں پر کسی کو کہہ دو یاد کہ آپ نے یہ شاپنگ بیک پھینک ہے اس کو پلیز اٹھالو وہ آکے سے کہا کہ بھائی تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے تو چوکلا پنجابی کا تو یہ ہی ہے نا تو چوکلا ایٹا تو کہنا میں ماما لگ دا تو تو چوکلا تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا شکایت پھر شکوے پھر کھونکتوں سے کرنے ہیں کہ جی ہمارلی کچھ کرتی نہیں دو روپے کہنا میں ایک ایک دو دو روپے کی خاطر جوڑ بولتے ہیں ہم لوگ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پھر کہتے ہیں جی کہ حکمران ہمارے اتنے عرب کھا گئے خود ہم لوگ کسی کا ایک اربیہ دینا عدد ہمارا کہنا میں وہ چپ کر جاتے ہیں دو روپے جیسی حکومت جیسے عوام ویسے جیسی قوم ویسے حکمران یہ پھر نعرہ لگی ہے جی اب ہمارے لئے نعرہ لگا دیں مدینہ کی ریاست بنا دیں یہ دیکھیں سرکل کلاب ہمیں کتنا اچھا میسیج دے رہا ہے سکے ہیلڈی 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 ان کی وجہ سے ہی سڑکوں میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس طرح کی پکچر سکائی ہوتی ہیں خزور چھوڑ اس بات کو ڈرائیور اڈینشن اس طرف اچھا تو مدینہ کی ریاست کی بات کر رہے ہیں یا مدینہ کی ریاست اچھا اس ٹائم کیا تھا دیکھیں میرا کوئی اتنا خاص لیول ہی ہے کہ میں اتنی بڑی بات کر سکوں میں صرف وہ بات کروں گا جو کہ میرے لیول میری ڈومین کے اندر ہے اس ٹائم کیا ہمارے پاس کوئی اکانومی کا دارے تھے کیا ہمارے پاس بینکنگ کا نظام تھا چلو بینکنگ کا نظام تو بیسی وہ ہوتیوں کا نظام ہے نا تو اس چیز کو تو میں صحیح پہ کر دیتا ہوں کیا ہمارے پاس اس ٹائم کرپشن کے دارے تھے انٹی کرپشن کے دارے کیا ہمارے پاس اس ٹائم کوئی پولیس کا نظام تھا ہمارے پاس کیا وہ انفراسٹرکچر تھا روڈ نیٹروکس تھے پرانے ٹویڈ رورز ہوا کرتے تھے کچھے سب کچھ کیا ہمارے پاس میرینگ جو آپ کا جتنا بھی میرمنٹس کی ادارے تھے سٹینڈرڈائیزیشن کے ٹھیک کہ سسٹم انٹرنیشنل یونٹس تھے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی مدینہ کی ریاست کو ہم لوگ پاکستان کے اندر کیوں بنانا چاہ رہے ہیں آئیڈیل ریاست ہے کس لیے بنانا چاہ رہے ہیں اسی لیے بنانا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر نظام ہنڈر پرسنٹ اوٹھینٹک چال رہا تھا اور وہ کیوں چال رہا تھا ادارے بلکل بھی نہیں تھے وہاں پہ ایک ہے نا ادارے تو بعد میں پھر جا کر وہ جیسے جیسے خلفہ راشدین وغیرہ کا دور گزرتا گیا پھر کانسلز بنتی گئی ہیں اور ساری چیزیں ایڈ ہوتی رہی ہیں پھر انسٹیٹویشنز کی طرف جانا شروع ہو گئے لیکن اس ٹائم عوام کے اندر فکر تھی سب سے بڑا ایلیمنٹ فکر شعور فکر میں یہ کام کر دوں گا میں یہ کام کر دوں گی تو یہ مسئلہ ہو جائے گا میں کسی کے ادھار پیسے اگر ٹائم پہ نہ دوں گا تو کل کو مجھے موت آ جائے گی تو پھر یہ مسئلہ ہو سکے ٹھیک ہے کسی کے ساتھ لیندین کرنے کے اندر بلکل برابری رکھی جاتی ہے مطلب ہر چیز کا شعور ہوا کرتا تھا لوگوں کے بھو دیئے جاتے تھے ایک ساتھ ہی لوگ رہتے تھے وہ ساری چیزیں جی پھر بھی ہم لوگ یہاں پر اتنا انسٹیٹویٹس ہونے کے باوجود ہمارے اندر کیا ہے ہمارے اندر بسیکلی فکر ختم ہو گئی ہے کل کی فکر ختم ہو گئی ہمارے اندر تو یہ چیزیں جو انسی ہیں ہمیں ازادی تو ہم لوگ کہنا میں آسل کر کے بیٹھ گئیں گروہ میں بیٹھ گئیں آج باجے بجائیں گے کل انڈیا والے باجے بجائیں گے ٹھیک ہے آج انڈیا والے ہمیں کوس رہے ہیں کہ تم لوگ ازاد ہو گئے تم لوگ کا حق ہی نہیں تھا پاکستان بنانا ٹھیک ہے کل کا دن ہم لوگ کہنا میں کہیں گے کہ تم لوگ کوئی حق نہیں تھا تم لوگ کافر قوم ہو اور اس طرح اس طرح ابھی دیکھا جائے تو انڈیا کے اندر کتنی باتی ہے یا مسلمانوں کی انہوں نے انڈیا چوز کیا کیوں ان کو لگا کہ انہوں نے انڈیا چوز کرنا ہے وہ ادھر ہی رہے انہوں نے نہیں پسند کیا پاکستان میں آنا اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں کیا وہ ہم سے اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں بلکہ وہاں کے کئی لوگ ہمیں ٹانٹ سمارتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بھائی آپ لوگوں نے اسلام کے نام پر ریاست قائم کی تھی تو بتا دو کہاں پر اسلام ہے بینک آپ لوگوں کے ویسے ہی چاہتے ہیں سعود پر کرپشن آپ لوگوں کی حینڈل نہیں ہوتی اور آپ کا عدالتی نظام جو ان سے ہے وہ بھی ویسے ہی کا ویسے ہی ہے ٹھیک ہے تو وہ تو بلکہ الٹا ہم لوگوں کا ٹانٹ مالتے ہیں وہاں کے جتنے بڑے لیڈرز ہیں ہم ادھر ازاد ہو کے چونہ کس کو تینس مارچ کو جشن منع لیتے ہیں کہ جی ہم مالے پاس ملک ہے ملک ہے ملک کا تباہ کرتی ہے بیڑا گھر سامنے یہ چیزیں بہت ساری ہیں جو کہ ٹھیک ہونے پاس چشنی ازادتی مبارک ساب کو میری طرف سے میرے دوست کی طرف سے اس جنڈے کی طرف سے ہر طرف سے آپ کو ازادتی مبارک اب ہم آگئے ہیں جھال پہ جو کہ ایک فیصلہ آباد کا مین پینٹ کہلو جہاں پہ عورتیں اور لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ پاگل ہوئی ہوتی ہیں شاپنگ کے لیے ہم ادھر جھال پہ آگئے ہیں دیکھ سکتے ہیں ادھر رش جیالے بھی یہاں پہ بہت سارے ہیں جیالے بھی ہیں جیالے بھی ہیں اور یہ لوگ لگا کے بیٹھے ہیں سٹالز اپنے جشن ازادتی کے لیے بیچیز فلیگز وغیرہ اور ریپنز وغیرہ یہاں پہ میرے ہیں دیکھیں لوگ کیسے خریدہ فروکت کر رہے ہیں ان چیز ہوگی باقی صاحب شاپس باندھے ہیں یہ سٹالز لگے ہوئے ہیں جو کہ ازادتی کی چیزیں جہاں پہ فروکت ہو رہی ہیں یہی کام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیچیز کیسے انہوں نے کتنے خوبصورتی سے لگائے ہوئے ہیں لیکن آج جھال کی خوبصورتی نظر نہیں آرہی جب شاپس کھلی ہوتی ہیں پوری پروپر ایک خوبصورت محول بناتا ہے لائٹننگ اور راش شک خوبصورت محول ہوتا ہے اور لوگ ہوتے ہیں لیکن ابھی لیمٹیڈ سے لوگ ہیں جو پیجن مگایا یہ سارا کچھ کریم نہیں سانے باندھے ہیں جس کے خاطر جس کے خاطر جس کے خاطر چھوٹے چھوٹے بچے کیسے یہ دیکھیں نظر ہوں اور جی فیصل آباد کی جان فیصل آباد کا پھرانا پھرانے کا پہنٹ کونس ہے جی ہے اور یہ آگئی ہماری شوار میں والی گلی یہاں پر شوار میں بہت سارے بھی شوار میں والی گلی